بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں شیخ سور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں آذر ہوا ہوں میزو سلفیوران 3.05 کے حساب سے جس کی فارمولیشن ہوتی ہے گندم میں نکیلے پتوں کے لئے استعمال ہوتا ہے گندم پر اس کے منفی اثرات کس حد تک ہیں کتنی ڈوز کے ساتھ کس حد تک اس کے منفی اثرات ہوتے ہیں اس حوالے سے تین جو ڈوزیں ہیں وہ آج استعمال کر کے آپ پریکٹیکل آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے ایک سو بیس ایمل اسی ایمل اور چونسٹھ ایمل یہ تین ڈوزیں استعمال کی گئی ہیں فصل پر کس حد تک اس کے منفی اثرات ہیں یہ پریکٹیکل فیلڈ میں میں آپ کو چیک کرواتا ہوں پہلی فیلڈ پر ایک سو بیس ایمل ہے دوسری پر اسی اور تیسری سلفیوران کا جناب سپریو ہوئے اس پر یہ آج گیارہ دن ہے ان پودوں کو اس کھیت پر نوکیں جو ہیں وہ جلی ہوئی ہیں پودوں کی اور پودے جو ہیں وہ پیلے ہیں نوکیں کافی ہاتھ تک یہ ڈیمیج کر گیا ہے جسنا یہ نچلے پتے جو ہیں کافی ڈیمیج ہوئے ہیں یہ پودا ہے جی گندم کا اور اس کے یہ پتے جناب پیلے ہیں گندم پی لیا ہے پہلے یہ گندم بڑی شاندار تھا اس فیلڈ پر اسی ایمل سو لیٹر پانی میں سپریو کیا گیا ہے اس کا اس پر کسی قسم کا کوئی منفی اثر نہیں ہے گندم کی جو کلر ہے گندم کی جو پتے ہیں وہ بلکل ٹھیک ہیں اس پر اس کا منفی اثر نہیں ہوا اس پر سو لیٹر پانی جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے اور میزو سلفی اوران جو ہے وہ اسی ایمل دوائی کی مقدار اس پر استعمال کی گئی ہے تو گندم بلکل سیف کھڑی ہے پہلی جو فیلڈ آپ کو چیک کروایا ہے وہ ایک سو بیس ایمل تھا یہ والا فیلڈ اسی ایمل کے ساتھ سپریش ہدا ہے یہ سپریش کے کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نظر نہیں آرہا پتے بلکل کلیر ہیں گندم کی جو گروت ہے وہ بلکل ٹھیک ہے اور فصل شاندار کھڑی ہے یہ جو فیلڈ ہے یہ چو سٹھ ایمل کے ساتھ سپریش ہدا ہے سو لیٹر پانی میں چو سٹھ ایمل ملا کے سپریش کیا گیا اس کا کوئی کسی قسم کا منفی اثر نہیں ہے فیلڈ جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہے گندم کے پودے ٹھیک ہیں ویڈیو پسند آیا تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے کیونکہ فصلوں کی عدویات خاد اور بیماریوں کے حوالے سے اس پر میں ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں موسیقی